سمارٹ فون تو ہم سارے ہی یوز کرتے ہیں جی ہاں ناظرین محفل کیا ہی خوب ہو کہ اگر مارکٹ کے اندر ہمیں ایک سمارٹ ٹرس بھی دستیاب ہو یونیورسٹی آف منچسٹرٹ کے سائنس تانوں نے ایک ایسا ہی سمارٹ کپڑا بنایا ہے جو درجہ ہر ارت کے لحاظ سے خود کو تھنڈا یا گرم رکھتا ہے اگر سردی زیادہ ہو تو یہ گرم ہو جاتا ہے اور اگر گرمی کی صورت میں یہ اپنے آپ کو تھنڈا رکھ سکتا ہے اس کی تیاری میں خاص قسم کی گرافین کا استعمال کیا گیا ہے اسے قبل سائنس تانوں کی اسی ٹیم نے بلخصوص فوجیوں کے لیے ایسا ہی ایک لباس بنایا تھا جو کہ ان کے جسم کے درجہ ہر ارت کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا اور اسی وجہ سے انہیں کسی انفراریڈ سینسر سے دیکھنا ممکن نہیں تھا ہمارا جسم جتنا زیادہ گرم ہوتا ہے اس سے اتنی ہی انفراریڈ شائن خاج ہوتی ہیں تاکہ جسم کو قدرتی طور پر ایک نیچل طریقے سے تھنڈا رکھا جا سکے لیکن ناظرین محفل سمارٹ لباس کو سرد یا گرم رکھنے کے لیے اس میں بجلی کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح بجلی کی کمی بیشی سے لباس کو سرد یا گرم رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ عمل گرافین کی سطح پر ہوتا ہے نہ کہ کسی استری کی طرح بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہو دوسری بات یہ کہ لباس کو سرد یا گرم رکھنے کے لیے بہت معمولی بجلی درکار ہوتی ہے منچسٹر جنورسٹی کے سائنستان پروفیسر کوسکن کوکاوس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا عملی مارڈل بنایا ہے جو فوری طور پر گرم یا تھنڈا ہو جاتا ہے اسے مختلف ڈسپلی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو آنے والے دنوں میں اس کی جدت میں مزید اضافہ ہوگا دوسری جنب خلا میں زیر گردش سیٹلائٹس کو سردی یا گرمی کی دو انتہاؤں کے درمیان کام کرنا پڑتا ہے یہاں بھی یہ ٹیکنالوجی سیٹلائٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے ناظرین محفل ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان